موسیقی خدا کے لوگوں کو بنانے کے لیے وہاں ایک بادشاہ عوام اور ایک علاقہ بنانا پڑا جہاں بادشاہ اور لوگ بغیر شرم کے جی سکتے ہیں اس زمین کی نمائلگی کنان سے ہوتی ہے لیکن بادشاہت میں نظر آنے والے زمین نہیں ہے اس کے بجائے خدا کے ساتھ ایک جگہ کا تصور ہے خدا اپنی بادشاہی کا بادشاہ عزل سے لے کر ابتک کامل ہے جب خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کوئی شرم کی بات نہ تھی تو ادن خدا کی بادشاہی تھی لیکن آدم اور ہوا کے گناہ کے بعد ادن اب خدا کی بادشاہی نہیں رہا تھا اور آدم اور ہوا اور ان کی اولاد نے جنہیں ادن سے نکال دیا گیا تھا مسلسل گناہ کیا لہذا وہ خدا کی بادشاہی کو تلاش یا حاصل نہ کر سکے یہ اس لئے کہ انہوں نے ان قوانین کی تعمیر نہیں کی جو خدا نے اپنے لوگوں کو دیئے تھے لہذا خدا نے ابرہام کے ساتھ شروع ہونے والی خدا کی نجات کی تصویر کو دوبارہ کھینچا خدا کی نجات پہلے اس دنیا سے کسرت کی سرزمین لیکن گناہوں سے بھرے ہوئے گناہ کے شہر سے بلاہٹ کے ذریعے آتی ہے پھر وہ ہمارے دل کو جو اس زمین پر لگا رہتا ہے اس سے چھٹکارہ دلاتا ہے اور ہمیں پوری طرح سے اس دل سے دور کر دیتا ہے آخر میں وہ ہمیں پہچان دیتا اور تسلیم کرواتا ہے کہ یہ دنیا خدا کے لوگوں کے لئے رہنے کی صحیح جگہ نہیں ہے اور ہمیں ہمارے ابائی شہر اپنی بادشاہی کی طرف لے جاتا ہے چنانچہ یہاں تک کہ اگر ہم اس دھرتی پر رئیس نہیں ہیں تو بھی ہماری ان لوگوں سے کہیں زیادہ بابرکت موت ہوگی جو اس دنیا میں سب کچھ رکھتے ہیں اور اس کا پہلا قدم ہمیں بلانا اور اس امیر سرزمین سے باہر لانا ہے جو اس زمین کی علامت ہے یہی وجہ ہے کہ خدا نے ابراہم کو اور سے بلائیا جو مصبتامیہ کے امیر خطے میں تھا اور اسے کہت کے ملک کنان لائا جبکہ ہم یسو مسیح پر یقین رکھتے ہیں کچھ وقت کے لئے اس زمین پر ابراہم ازحاق یاکوب اور یوسف کی طرح چیزیں اچھی چل سکتے ہیں لیکن بلاہٹ کا مقصد یہ نہیں ہے ہمارے پاس بھی چاندی اور سونا اور بھیڑ اور موشی اور نرمادہ گدے نرمادہ نوکر اور اونٹ ہو سکتے ہیں جو ابراہم نے اس وقت حاصل کیے جب وہ خدا کے ساتھ بات چیت کے بغیر مصر گیا تھا لیکن یہ لطف اندوز ہونے کے لئے نہیں دیئے گئے مگر خدا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتے ہوئے ایک ایک کر کے جانے دیا جائے گا جب خدا نے انساء کو مصر جانے سے منع کیا اور اس نے فموں برداری کی تو جو کچھ اس نے بویا اس کا سو گناہ پایا اور خدا کی برکت حاصل کی اس لئے نہیں کہ خدا سے خوشحال بنائے رکھے گا بلکہ اس کو خدا کی بادشاہی کی دولت کا ذائقہ چکھنا ہے یاکوب کو دیئے گئے بڑے ریوڑ غلام اور لونڈیاں اور اونٹ اور گدے خدا کے بغیر بہتر زندگی گزارنے کے لئے نہیں تھے بلکہ خدا کو جس نے مصیبت کے وقت بھی اس کی حفاظت کی پہچاننے اور اس کی طرف لوٹنے کے لئے یوسف کی طرح ہمارے پاس بھی دنیاوی طاقتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ یوسف کو دی جانے والے نجات کی حتمی برکت نہیں تھی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خدا نے اپنی بادشاہی کے لئے اسے ایک کلیل المدد طاقت دی تھی لہٰذا ہمیں خروج کے بارے میں الفاظ کو یاد رکھنا چاہیے جس کے بارے میں ابراہم سے شروع کرتے خدا مستقل بات کرتا ہے خدا کے لوگوں کو خدا کے لئے مصر بھیجنا مصر کی کسرت توفہ میں دینے کے لئے نہیں تھی بلکہ یہ بیان کر رہا ہے کہ خدا کی نجات کا سفر مصر کی طرح دنیا کی دولت سے نکلنے کے ساتھ کیسے شروع ہوگا دریائے نیل کی وجہ سے مصر کسرت کی سرزمین تھا جس کی وجہ سے وہ آسانی سے پانی حاصل کر سکتے تھے مصر خدا کے باغ کی طرح تھا اور اتنا ہی وافر تھا یہ بتوں سے مالا مال اور گناہوں سے بھرا ہوا بھی تھا اپنی کسرت میں بنین و انسان جو گنے گار ہے خدا کو جو فطری چیزوں اور زندگی اور موت کا مختار ہے پہچاننے میں ناکام رہا اور خدا کے جلال کو بتوں سے بدل دیا کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور علویت دنیا کی پدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدای کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطن خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرہ چھا گیا وہ اپنے آپ کو دناج اتا کر بے وکوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائیوں اور کیڑوں میں کوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا خوشحالی بائبل بیان کر دی ہے کہ مصر میں خدا کے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی گنتی میں بڑھ گئی اور شمار میں اتنی ہو گئے کہ زمین ان سے بڑھ گئی یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جتنا بیس ظلم سہتے اتنا ہی بڑھتے جاتے تھے خدا نے لوگوں کو بہت بڑھایا تعداد میں اضافہ کیا اور وہ اتنی حد تک بڑھ گئے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو ایک ہی قوم ایک ملک میں تبدیل کرنے کے لیے زمین کو ان سے بھر دیا لیکن وہ گنے گار جو دنیا میں دولت سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے وہ اپنے خوشحالی کی وجہ نہیں جانتے تھے ابراہام سے یقوب اور یوسف کے توسط سے خروج جو ان کے ذہنوں کی خواہش ہونی چاہیے تھا کہ مرضی دہرائی گئی والدین سے بچے میں منتقل ہوئی لیکن مصر کی دولت یقیناً ان کے دل جیتنے کے لیے کافی تھی ایمان کی مراس جو نسل در نسل منتقل کی جانی چاہیے تھی مصر کی دولت میں دفن ہو گئی بادشاہ جو یوسف کو نہیں جانتا چار سو سال گزر چکے ہیں یہ یقوب کی کابینہ کے لیے خدا کا وقت ہے جو مصر جاتی ہے اب یہ وہ وقت تھا جس کی بات خدا نے ابراہام سے کی تھی لیکن خدا کے لوگ خروج کرنا نہیں چاہتے تھے شاید خروج کی مرضی ایک افسانہ بن گئی تھی اس وقت بادشاہ جو یوسف کو نہیں جانتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور بادشاہ یوسف کے میار کو نہیں جانتا ہے جس نے مصر اور دوسرے ممالکوں کے حد سے بچایا تھا اور اس کی وجہ سے ان کے مالک تھے جو ان پر نظریں جمائے ان پر زنگ کرتے تھے انہیں مزدوری کرنے پر مجبور کرتے تھے اور ان پر دھونس جماتے تھے اور وہ فراؤن کے لیے پیتوم اور رمسیس کو زخیرہ کرنے والے شہروں کے طور پر تعمیر کرنے پر مجبور تھے ان لوگوں کے لیے جو اپنی فراوانی سے لطف اندوز ہوئے یہ عذیت تھے لیکن ہم جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی دولت کوئی بڑی برکت نہیں ہے بلکہ خدا کو پہچاننا ایک برکت ہے اور دنیا کی غربت کوئی لانت نہیں ہے لیکن خدا کو نہ جاننا ایک لانت ہے لہٰذا جیسا کہ خدا نے یعقوب کے ساتھ کیا خدا اپنے لوگوں اسرائیلیوں کو گھیرے میں لینا شروع کرے گا ظلم و تشدد ایک ایسے بادشاہ کی وجہ سے جو یوسف کو نہیں جانتا تھا مسائب اور مشقت شروع ہو گئی اور بائبل بیان کرتی ہے کہ انہیں ستایا گیا یہاں تک کہ مصر کے بادشاہ نے پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو ہلاک کرنے کا حکم بھی عبرانی دائیوں کو دیا اور پیدا ہونے والے لڑکوں کو نیل میں پھینک دینے کا حکم لوگوں کو دیا خدا کی دیکھ بال خدا نے اپنے لوگوں کی افضائش اور بڑوتری کا خیال رکھا مصری بادشاہ کے ذریعے وہ جتنا زیادہ ستائے جاتے اتنا ہی بھڑتے جاتے تھے بادشاہ کے حکم کے مطابق جب لڑکا پیدا ہوتا تو ان سب کو مار دیا جانا تھا لیکن خدا نے دائیوں کا خیال رکھا جو خدا سے ڈرتی تھی اور بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اگر برکت خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ تکلیف لائے گی اور اسے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا لیکن اگر مصیبت خدا کی طرف سے ہے تو یہ برکت لائے گی اور یقیناً اسے بچنے کا ایک طریقہ موجود ہے اب تک اگرچہ وہ غیر ممالک میں غلاموں کی طرح رہتے تھے خدا کی لوگوں کو مصر کی فراوانی میں دفن کیا گیا اور ان کا کوئی نوہا نہیں تھا لیکن اب وہ نوہا کرنے لگے مصری بادشاہ کے مرنے کے بعد بھی ظلم نہیں رکا اور وہ سخت مشکت کی وجہ سے آہ برنے لگے اور رونے لگے اور اسے خدا نے سنا اور خدا نے ان کی پرواہ کی خدا نے کبھی بھی اپنے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونے دی لیکن اس نے خدا اور اس کی بادشاہی کے لیے مصری بادشاہ کے ذریعے ظلم کے ایک لمحہ کو اجازت دی جس کے نتیجے میں خدا کے لوگوں نے مصر میں اپنے زنگی کے بارے میں آہو نالا کیا اور یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں خدا پہلے ہی بات کر چکا ہے اور یہی وقت خدا نے تیار کیا ہے خدا نے صورتحال کی وجہ سے کوئی راہ تلاش نہیں کی بلکہ جس طرح خدا نے پہلے ہی ایک کامل آسمان تیار کیا اور بنایا تھا ایسے ہی اس نے پہلے ہی مصر کو بھیجے لوگوں کے خروج کے سفر کا منصوبہ بنایا تھا اور جب خروج کا وقت آیا تو خدا کے لوگ چیخ اٹھے اپنی بلاہت سے پہلے موسیٰ اپنے اباوجداد کے ایمان کی طرح موسیٰ بھی ایمان کے سفر سے گزرتا ہے اور مرد خدا کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے موسیٰ کا بھی ایک غیر مستحکم اتقاد اور کچھ کمزوریاں تھیں لیکن بائبل بتاتی ہے کہ تب سے اب تک کوئی نبی موسیٰ کی طرح اسرائیل میں نہیں اٹھا جس نے خدا کو رو برو دیکھا تاہم خدا کے فضل و کرم اور مدد کے بغیر وہ صرف ایک گنے گار ہے سرکنڈوں کا ٹوکرا موسیٰ ایک لاوی کی حیثیت سے پیدا ہوا تھا موسیٰ کے پہلے ہی اس کا بڑا بھائی حارون اور مریم تھے اور حارون اور موسیٰ کے درمیان تین سال کا فاصلہ تھا لیکن اس کے اور مریم کی عمر کے درمیان ایک بڑا فاصلہ تھا جب موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو اس کی ماں یقوبت نے دیکھا کہ وہ دوسرے بچوں دوسرے ننے بچوں سے مختلف ہے لہٰذا اگرچہ مصر کے بادشاہ نے تمام لڑکوں کو مار ڈالیں اور دریائے نیل میں پھینک دینے کا حکم دیا لیکن اس نے بچے کو تین ماہ تک چھپائے رکھا اور جب وہ اسے مزید چھپا نہیں سکتی تھی تو اس نے سرکنڈے کی ٹوکری کو چکنے مٹی اور رال لگا کر بچے کو ٹوکری میں رکھا اور اسے دریائے نیل کے جھاؤں کے درمیان چھوڑ دیا اور مریم نے اس کی نگرانی کی اس وقت موسیٰ کو اپنے اندر رکھے ہوئے سرکنڈوں کی ٹوکری کشتی کی طرح ہے جس نے پانی کے فیصلے کے دوران خدا کے لوگوں کی جان بچائی اور خروج کے وقت بیابان میں خدا کے خیمہ میں اہد کا صندوق رال لگی ہوئی سرکنڈے کی ٹوکری کشتی اور سونے میں لپٹے ہوئے صندوق جس پر گناہ کی قربانی کا خون چھڑکا جاتا تھا ان کی طرح ہیں موسیٰ کی زندگی اس سرکنڈے کی ٹوکری کے ذریعے بچے گی جیسے کشتی نے پانی کے فیصلے کے وقت خدا کے لوگوں کو بچایا تھا اور مستقبل میں خدا کے لوگوں کا قائد بنے گا اور انہیں مستقبل کے اہد کے صندوق کے ذریعے بچائے گا موسیٰ فراؤن نے حکم دیا کہ سبھی بیٹے جب وہ پیدا ہوں مار دیے جائیں لیکن خدا کی مرضی سے فراؤن کی بیٹی غسل کے لیے دریائے نیند پر آئی اور وہاں موسیٰ کو دیکھا جو وہاں تھا اسے ترس آتا ہے اور موسیٰ کی بہن جو اسی لمحہ ظاہر ہوئی موسیٰ کی ماں کا تعریف کرواتی ہے اور موسیٰ اپنی ماں کے ہاتھوں سلامتی سے بڑا ہوتا ہے جب وہ بڑا ہوا تو اسے بادشاہ کی بیٹی کے پاس بیجا گیا اور مصر کے شہزادے کی حیثیت سے اس نے مصریوں کی ساری حکمت سیکھی اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں بہتر اور بولنے میں فسی بنتا ہے یہ بادشاہ کی بیٹی ہے جس نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا جس کا مطلب پانی سے نکالا اور سرکندوں کی ٹوکری کے معنی سے موسیٰ کے نام کا یہ مطلب بھی ظاہر کرتا ہے کہ مستقبل میں موسیٰ خدا کے لوگوں کو مصر سے نجات دلائے گا گناہ کے سمندر سے اور لال سمندر اور موت کے پانی سے موسیٰ جس نے اپنی بلاہت پائی ہم نہیں جانتے کہ موسیٰ کو خدا کی نجات کی بلاہت کب ملی جب اس سے اسے سال کی عمر میں اس کی بلاہت ملی تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کو نجات کی بلاہت کے بجائے مہم کی بلاہت کے طور پر دیکھا جائے جب موسیٰ اپنی پیدائشی ماں کے ہاتھ میں بڑا ہوا تو وہ اپنے لوگوں کے لیے پہچاند رکھتا اور اس نے ان کے باپ دادا کے خدا کے بارے میں سنا ہوگا موسیٰ خدا کا فرزن ایک گنہگار کے زندگی بسر کرتا چالیس سال گزرتے ہیں اور موسیٰ چالیس سال کا ہو جاتا ہے مصر میں ایک شہزادہ کی حیثیت سے چالیس سالوں سے موسیٰ کی زندگی میں ایک تنازہ چل رہا ہوگا چھوٹی عمر ہی سے موسیٰ مصر کے شاہی محل میں ایک شہزادہ کی حیثیت سے پروان چڑھا تھا لیکن اس نے یہ سنا اور جان لیا کہ وہ عبرانی ہے اور اسی طرح جب موسیٰ ایک مصری کو اپنے بھائیوں عبرانیوں کو تکلیف دیتے دیکھتا ہے کو مار ڈالتا ہے اگلے دن دو عبرانیوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن انہوں نے موسیٰ کی مخالفت کرنا شروع کی اور موسیٰ فراؤن سے بچنے کے لیے مدیان کی سرزمین کو بھاگتا ہے اگر موسیٰ کو خدا پر بھروسہ نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری زندگی کسرت سے گزار سکتا تھا لیکن یقیناً وہ ایمان رکھتا تھا یہاں تک کہ اگر وہ اتار چڑھاؤ کی عمل میں تھا ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لفت اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی کی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا اور مسیح کے لیے لانتان اٹھانے کو مصر کی خزانوں سے بڑی دولت جانا کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی یہ ابھی خدا کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی طریقہ ہے چالیس سال تک مصر کی قیمت کے طور پر موسیٰ کے پاس قابلیت قوت طاقت اور مہارت ہوتی اور وہ سوچ تاکہ وہ تیار ہو چکا ہے موسیٰ نے سوچا کہ اس کے اپنے لوگ سمجھ جائیں گے کہ خدا اسے انہیں بچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے لیکن خروج کے لیے یہ ابھی خدا کا وقت نہیں تھا اور نہ ہی اسرائیلیوں کو بچانے کے لیے خدا کا طریقہ تھا موسیٰ نے سوچا کہ وہ بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے خدا کی طرف سے استعمال ہونے کے لیے تیار ہے تاہم موسیٰ کے ذریعے خدا کے لوگوں کو بچانے کا خدا کا طریقہ ایک بہت بڑی تصویر تھی صرف ایک یا دو افراد کو لانا نہیں بلکہ تمام اسرائیلی لوگوں کو مصر سے لانا یہ بابل کی طرح تھا دوسرے چالیس سال آخر کار موسیٰ مدیان کے بیابان میں جاتا اور مزید چالیس سالوں کے لیے تیاری کرتا ہے اگر پچھلے چالیس سال کسی طاقت اور صلاحیتوں والے ہنر کی تیاری کا دور تھا تو اب چالیس سال خودی سے انکار اور ختم ہوتی ہوئی خوبی کو تلاش کرنے کا دور ہے اگر موسیٰ اپنی چالیس کی دہائی کے آوائل میں مرد خدا کی حیثیت سے استعمال ہوتا تو شاید اسرائیلی بیابان میں خدا کے ذریعے مارے جانے سے پہلے موسیٰ کے ذریعے مارے جاتے ہیں مدیان کے سرزمین میں موسیٰ نے یترو سے ملاقات کی ایک کاہن جسے خدا نے اس کے لیے تیار کیا تھا اور اس کے بیٹی سفورہ سے شادی کی اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام جرسوم رکھا جس کا مطلب ہے میں کسی دوسرے ملک میں پردیسی ہوں یہ پردیسی سرکنڈوں کی ٹوکری اور موسیٰ کے نام کے ساتھ مل کر موسیٰ کی مہم کے سراغ ہیں موسیٰ کو مستقبل کا پتا ہی نہیں ہے لہٰذا وہ نہیں جان پائے گا کہ یہ بیابان جہاں وہ چالیس سال جدو جہد کرے گا وہ راہ ہے جہاں مستقبل میں اس سے خدا کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اس طرح خدا نے خدا کے لوگوں کے خروج کے لیے مرد خدا کو تیار کیا بنی اسرائیل نے سخت مشکت کی وجہ سے آہیں بھری اور چلائے لیکن خدا نے تخلیق سے پہلے ہر چیز کی پوری طرح منصوبہ بندی کی اور یہ اب بھی جاری ہے موسیٰ بطور ایک پردیسی رہتا ہے اپنا مقصد حاصل کرتا ہے موسیٰ اپنے بلاہٹ پاتا ہے وہ اپنے بلاہٹ پاتا ہے جیسے یوسف نے کیا تھا موسیٰ اپنے سسر کی بھیڑوں کو چراتا تھا اور ایک دن وہ ہورب پہاڑ پر پہنچ گیا وہاں اس نے خدا سے ملاقات کی جہاں خدا موسیٰ کا انتظار کر رہا تھا موسیٰ نے ایک جھاڑی دیکھی جہاں آگ لگی تھی لیکن وہ جل نہیں رہی تھی اس کے قریب پہنچا اور خدا نے موسیٰ کو آگ میں سے بلایا جیسا کہ خدا نے یعقوب سے کہا اب بھی وہ یعقوب کا نام رکھتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے باپ ابراہام کا خدا ازحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے خدا ان کے باپ دادا کا خدا تھا اسی طرح خدا موسیٰ اور بن اسرائیل کا خدا ہوگا خدا کہتا ہے کہ وہ مصر میں خدا کے لوگوں کے دکھوں کو صاف طور پر دیکھتا اور ان کی فریاد سنتا ہے اور ان کی پریشانیوں سے واقف ہے لہٰذا خدا کہتا ہے کہ وہ نیچے جا کر مصریوں کے ہاتھوں سے انہیں بچائے گا اور انہیں اس زمین کی طرف لے جائے گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے وہ موسیٰ سے کہتا ہے جاؤ خدا نے موسیٰ کو بھیجا اور خدا کہتا ہے کہ وہ بن اسرائیل اسرائیل کے لوگوں کو مصر سے باہر نکالنے میں رہنمائی کرے گا موضوع خدا ہے خدا اسے کرے گا لیکن اس سارے کام میں موسیٰ جو نہیں جانتا کہ خدا نے کیا کیا ہے اور کیا کرے گا فوری اطاعت نہیں کرتا موسیٰ جو جانتا نہیں تھا کہ وہ کس طرح تیار ہوا اس نے سوال کے ساتھ شروع کیا میں کون ہوں کہ میں فراہن کے پاس جاؤں اور اسرائیلیوں کو مصر سے باہر لاؤں اور یہ بھی کہتا ہے وہ مجھ سے پوچھیں اس کا نام کیا ہے پھر میں انہیں کیا بتاؤں اگر وہ مجھ پر یقین نہ کریں یا میری بات نہ سنیں اور کہیں کہ خدا تجھ پر ظاہر نہیں ہوا میرے خداون مجھے معاف کر میں بولنے اور بات کرنے میں آہستہ ہوں اور یہاں تک اپنے بندہ کو معاف کر میرے خداون برائے کرم کسی اور کو بھیج دے تاہم یہ دیکھنا بہتر ہے کہ موسیٰ نے نافرمانے کی بجائے موسیٰ کی موت کے طور پر اطاعت نہیں کی اگر وہ چالیس سال کی عمر کا موسیٰ ہوتا تو یقیناً وہ آمین کے ساتھ بات مانتا لیکن اب کا موسیٰ فوت ہو چکا ہے نہ بدن ہے نہ اعتماد اور کوئی انسانی محرک نہیں ہے اسی لئے خدا اس وقت موسیٰ کو بلا رہا ہے موسیٰ اسی سال کی عمر میں ایسا نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ موسیٰ کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کر سکتا تاہم فخر اور میں یہ کر سکتا ہوں کا اعلان کرنا ضعف ہونا اور یہ کہنا میں یہ نہیں کر سکتا مختلف ہے خروج کا رہنما بننے کے لئے خدا اب موسیٰ کو جو کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا استعمال کرتا ہے خدا چالیس سال کی عمر میں میں یہ کر سکتا ہوں موسیٰ کو بیابان میں مار ڈالے گا اور اب اسی سال کی عمر میں میں یہ نہیں کر سکتا موسیٰ پر خود کو ظاہر کرے گا وہ خدا کے جوش کی طرف واپس لانے میں ان کی رہنمائی کرے گا یہ اس لئے کہ یہ ایک عہد ہے جو ابراہام سے کیا گیا خدا کا طریقہ اور خدا کا خواب خدا کی رویہ جو یوسف کو دی گئی تھی بر اسرائی کو یہ جاننا تھا کہ موسیٰ کے ذریعے خدا کی طرف بلائے جانے سے پہلے خدا نے کیا کیا تھا انہیں امان رکھنا بیابان سے گزرنا اور کناہ جانا تھا جس کے بارے میں خدا نے ابراہام کے زمانے سے بات کی تھی تاہم اسرائیل کے لئے مصر خدا سے بڑا تھا لہٰذا انہیں وہی چالیس سال گزارنا پڑے جو موسیٰ کو قتل کرنے میں صرف ہوئے تھے وہ بھی بیابان میں خدا کے جوش کی کہانی اس نے کس طرح خدا کے لوگوں کو بلانے سے پہلے منصوبہ بنایا اور تیار کیا خدا کی محبت کی کہانی جس نے خدا کے لوگوں کو بلانے سے پہلے ماحول اور لوگوں کی رہنمائی کے لئے ایک آدمی موسیٰ کو تیار کیا جاری رہے گی موسیٰ